آلو دے بیاز کٹھے کٹے رہے ہیں اے پالا کے یہ دے بیچی سبستنیاں کٹے آدھے ہیں انہم تو کیسی فر مکس کار لانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حجز و مان میں رکھیں آمین جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ امی بنا رہی ہیں یہاں پر پکوڑے اور جو سارے انگریڈینٹس انہوں نے آپ کو بتائے تھے وہ سارے انہوں نے جو ہے وہ اچھے سے دھو لیے ہیں اور اس کے بعد باقی کے مسالے وغیرہ اس میں ایٹ کریں گے ماشاءاللہ سے آج کل تھوڑا سا بارشوں کا بھی موسم ہے ایسے موسم میں کچھ اس طرح کی چیزیں کھانے کا کافی دل کرتا ہے اور امی نے پاکستان سے یہ ویڈیو مجھے بنا کے بھیجی ہے اور بہت ہی اچھے امی جو ہیں وہ پکوڑے بناتی ہیں ہمارے گھر میں جب بھی پکوڑے بنتے ہیں ماشاءاللہ سے کھلے بنتے ہیں تو یہ جی اب اس کے اندر امی نے کٹی ہوئی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ ڈال دیا ہے نمک مرچ مسالے ایوری تنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی آپ جو ہے وہ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں مسالوں کو لائک جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ شامل نہ کریں اچھا جی اب اس کے اندر نمک اور مرچیں ڈالی گئی ہیں اس کے بعد ڈا رہی ہیں ہمیں سوکا دھنیاں پکوڑے بناتے ہوئے اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال لینا تو اسے یہ بڑی اچھے بنتے ہیں اور اچھے بننے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی طبیعت نہیں خراب ہوتی تلیو ایچیزیں کھا کے ایک سا لوگوں کی جیسے طبیعت تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے سٹرمک اپسٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی اجوائن ان کو حضم کرنے میں آپ کو بڑی ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ جی پکوڑوں کو ابھی امی نے اس کے اندر بیسن ڈال دیا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے وہ امی اس کو مکس کریں گی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ پکوڑوں کو پھر کیچپ کے ساتھ کھانے کی بجائے اگر آپ ساتھ میں بنا لیں چٹنی پدینے کی دھنیا پدینہ ڈالیں اور ہری مرش ڈالیں اس کے اندر تھوڑے سے کہلیں کہ انار دانہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو چٹنی آپ بنائیں اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے آپ ڈالیں لیکن پدینے کی جو چٹنی ہے ہلکے سے دہیں کے ساتھ جو بنتی ہے بہت ہی یم بہت ہی اچھی اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ڈائجسٹ کرنے میں جو تھوڑی کہلیں کہ فرائر چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں بنا لیں پدینے کی چٹنی وغیرہ اور یہ جو پکوڑوں کا مسالہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مکس کرنے کے بعد دو تین گھنٹے کے لیے اگر آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تو اس سے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں مطلب کہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ فوراں سے اس کو تلنے لگ جائیں گے فرائر کرنے لگ جائیں گے مسالے کو بناتے ساتھ ہی تو وہ اتنا اچھا نہیں بنتے نا تو تھوڑا سا ٹائم دیں مسالے کو مکسنگ کے بعد اور یہ ماشاءاللہ سے پکوڑے بن کے تیار ہیں امی نے پاکستان سے وڈیو یہ بنا کے بھیجی تھی سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے چھوٹی موٹی جو بھی میری ٹیپ سینٹرکس نے اس کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے برسات کا موسم ہے تو ضرور انجوائے کیجئے گا آپ بھی بنا کے پکوڑوں کی سریسپی کو اور سب چھوٹے بڑے پکوڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور بنائیں اور سب کو کھلائیں گھر میں شاباشیاں لیں انشاءاللہ تعالی جی اب آپ سے نیکس وڈیو ملاقات ہوگی تب تک کیلئے بہت زیادہ شعار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لئے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آسف کے لئے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں انشاءاللہ تعالی جی پھر ملتے ہیں امان اللہ